موسیقی آپ کو میں شیلڈ کا مطلب بتا دو شیلڈ جو ہوتی ہے اس کو آپ اردو میں یہ ہوتا ہے ڈھال کسی چیز سے ڈھال آگے اور اس کو اگر آپ سکرین بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ جو ہے اگر آپ ایک اور اردو میں استعمال کریں تو یہ پردہ یعنی درمیان میں پردہ یا رکاوٹ آج کل تو شیلڈ کا مطلب آپ کو آسانی سے سمجھائے سا سکتا ہے تقریباً ترکش ڈراما تقریباً آپ سب بھی دیکھتے ہیں جو تلوار کے ساتھ دوسرے ہاتھ میں تلوار کے وار کو روکنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں شیلڈ آپ نے ارتغل ڈراما دیکھا ہوگا تو اس میں جو استعمال کیا جاتا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ آپ دیکھیں یہ آپ کو اسمان غازی نظر آرہے ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے اور دوسرے ہاتھ میں جو پکڑا ہوئے تلوار کے حملہ آور کے تلوار کے وار کو روکنے کے لئے تو اس کو کہتے ہیں شیلڈ تو یہاں پر شیلڈ جو ہے وہ کسی استعمال ہوتی ہے کسی کی حملے کو روکنے کے لیے تاکہ وہ زخمی نہ ہو جائے یعنی اس کے اور اگلے حملہ آور کی تلوار کے وارک کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے ایک ڈھال ہوتی ہے ایک سکرین ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ زخمی ہونے سے بات چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب آپ چھوٹے بچوں کی ماں یا آپ ہی بیٹھتے ہیں اپنی گلاس رو میں بیٹھتے ہیں تو آپ میں سے اکثر جو اچھے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ فرنٹ سیٹس پہ بیٹھا جائے آپ کے فرنٹ بینچ سے ہوتے ہیں بیٹھا جائے کیوں اور جو نالائک سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کام نہیں کرنا چاہتے ہیں شرارتی ہوتے ہیں وہ اکثر بیک پینچرز ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں کیونکہ فرنٹ سیٹ پہ ان کے درمیان اور ٹیچر کے درمیان کوئی شیلڈ یا کوئی پردہ نہیں ہوتا وہ ڈیریکٹ ان کا افیکٹ ہوتا ہے اس کی اوپر لیکن بیک مینچرز کے درمیان درمیان میں بہت ساری سیٹس آ جاتی ہیں وہ پیچھے بیٹھ کے اپنی مستیاں کرتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں تاکہ ٹیچر کو نظر نہ اور ٹیچر ان کو کچھ کہہ نہ سکے یعنی درمیان میں کیا ہو گیا ان کا پردہ آ گیا سکین آ گئی شیلڈنگ آ گئی اس کے علاوہ جو چھوٹے بچوں کی ماں ہیں جب سکول آتی ہیں تو ٹیچر سے یہی کہتی ہیں کہ ان میرے بچے کو جو ہے وہ فرانٹ سیٹ پر بٹھائیں تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر میں اور ان کے درمیان میں کوئی چیز نہ آئے جو کہ ان میں خلل پیدا کر سکے یا ان کو ڈسٹرب کر سکے اور ٹیچر کی بات کو آسانی سے سمجھ ساہت سکیں اور بچے اچھے طریقے سے پڑھ سکیں اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹم کی بات کرتے ہیں تو ایٹم کے شیلڈنگ افیکٹ کو ہم پڑھیں گے تو ایٹم میں شیلڈنگ افیکٹ کیسے ہوتا ہے اس سے پہلے اس کی سٹرکچر کو ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں ہم پہلے بہت دفعہ بہت ساری ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں کہ ایٹم کی سٹرکچر کیسی ہوتی ہے نیکلیس ہوتا ہے درمیان میں جس میں پروٹانز اور نیوٹرانز ہوتے ہیں اور اس کے بعد الیکٹران تری فنڈمنٹل پارٹیکلز ہیں تو اس میں الیکٹران جو ہیں اور اس کے گرد جو ہیں ریوالو کرتے ہیں ان شیلڈ میں تین ہوگے اب پروٹانز کی اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے اور الیکٹران کی اوپر جو ہے وہ نیگٹیو چارج ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ جب الیکٹران باز جو ہیں اٹامک نمبر ایک سے پرادک ٹیبل میں 118 ایلیمنٹس ہیں اٹامک نمبر 1 سے شروع ہوتے ہیں 118 تک جاتے ہیں تو جو اٹامک نمبر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اٹامک نمبر پہلے پر چکے ہیں ہم ریوائز کریں اٹامک نمبر جو ہے وہ کسی بھی اٹم کا کیا ہوتا ہے نمبر اف پروٹانز یا اور یا پھر نمبر اف دونوں سیم ہوتے ہیں تو نمبر اف پروٹان یا نمبر اف الیکٹرانز اب تیکھیں کہ یہ پوزیٹیو چارج ہوتا ہے نیوکلیس میں یا نکلیس کے اندر پروٹانز ہوتے ہیں تو ان پر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے تو نکلیس کے اوپر کیا ہوا ہے پوزیٹیو چارج ہو گیا اس کی گید الیکٹرانز جو ہوتے ہیں نیگٹیو لی چارج پارٹیکلز ہیں جو اس کے گید عبال کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان میں فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے پروٹان پوزیٹیو چارج نیگٹیو چارج میں فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے اب یہ فورس آف اٹریکشن جتنا فاصلہ یا جتنا ڈیسٹنس کم ہوگا فورس آف اٹریکشن اتنی ہی زیادہ ہوگی اور اس سے جو الیکٹرانز جو ہیں وہ نکلیس کیونکہ یہ تو کنڈنس ہوتے ہیں یعنی ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں جبکہ الیکٹرانز جو ہوتے ہیں ان کی آپ نے الیکٹرانک انفیگریشن پڑھی ہوئی ہے کہ پروٹان تو ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں نکلیس کے اندر لیکن الیکٹران کیا ہوتے ہیں کہ وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اس کے گرد جو ہے ڈیفرنٹ شیلز میں ہوتے ہیں کوئی اس کے ایک شیل جو ہے کے شیل سب سے قریب ترین ہے اس کے بعد ایل ہے پھر ایم ہے پھر این ہے تو جو جوں جوں اگلے شیل آتے جاتے ہیں تو ان کا ڈیسٹنس نکلیس سے زیادہ ہوتا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آؤٹر موسٹ شیل جو ہوتا ہے وہاں تک پہنچتے ہیں اب اس کی جو فورس آف اٹریکشن نکلیس کی ہوگی وہ جو کے شیل کے الیکٹرانز ہیں ان پر زیادہ فورس آف اٹریکشن ہوگی اب جب اگلے پہ جائیں گے اس پہ تھوڑی کم ہو جائے گی کیونکہ ڈیسٹنس بڑھ گیا ہے اب اس سے نیکس پہ جائیں گے تو زیادہ ہوتی جائے گی اگر جن کے زیادہ اٹامک نمبر ہوتے ہیں یعنی زیادہ شیل ہوتے ہیں تو ان میں جو آؤٹر موسٹ الیکٹرانز ہوتا ہے ان کی نکلیس کے درمیان بہت سارے الیکٹرانز آ جاتے ہیں یعنی انر شیل یہ والے اب یہ دیکھیں یہ ٹو شیل کے فرض کریں ہم ففت پیریٹ کا کوئی لے لیتے ہیں یہ سیکنڈ پیریٹ کا تھا ایک ہم فرس پیریٹ کا لے لیتے ہیں یہ فرس پیریٹ کا کوئی سب ہی جنرلی ہم لے لیتے ہیں فرس پیریٹ میں چونکہ آپ کو پتہ ہے جو پیریٹ نمبر ہوتا ہے اتنے ہی شیل ہوتے ہیں یہ نکلیس ہوگی اس میں پروٹان نیوٹران ہوگی یہ فرس شیل کا ہے اس میں ایک ہی شیل ہے یہ فرس پیریٹ کا ہے اس میں ایک شیل ہے یہ سیکنڈ پیریٹ کا ہے اس میں دو شیل ہے جوں جوں آتے جائیں تیسرے چوتھے پیریٹ میں ہے تو شیل کی تعداد کیا ہوتی ہے بڑھتی جاتی ہے یہ ٹو اور اس میں 3 شیلز آگئے اب اسی طرح 4 5 آگے چلتے جائیں تو 4 5 سے 7 پیریڈ تک 7 شیلز آ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کی جو فورس آف اٹریکشن اس الیکٹران پر ہوگی وہ زیادہ ہوگی بنسبت اس کے یہ جو آوٹرمو شیل ہے اس کے جو نکلیس ہے پروٹان یہ جو ہے اس کی فورس آف اٹریکشن نسبتاً کام ہو جائے گی کیونکہ اس کا دیسٹنس جو ہے وہ زیادہ ہے اب یہ کس وجہ سے کام ہو جاتی ہے اس کے درمیان میں شیلز ہیں اس کے درمیان میں الیکٹرانز ہیں ان شیلز میں بھی اس میں 8 الیکٹرانز ہوتے ہیں اس میں 2 الیکٹرانز ہوتے ہیں تو کیا ہوگا اب یہ کیا ہوگا کہ یہ جو درمیان میں یہ الیکٹران آ جاتے ہیں تو یہ اس کی فورس جو زیادہ تر اٹریکشن اپنی طرف کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے ان پر اٹریکشن جو ہوتی ہے فورس آف اٹریکشن کام ہو جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ہے کہ یہ جو ہیں یہ درمیان میں ان کے سکرین آ جاتی یعنی ان کے اور نکلیوز کے درمیان یہ اتنے سارے الیکٹران آ گئے اور یہ جو افیکٹ اس الیکٹران پر ڈال لیتے ہیں اس کو شیلڈنگ افیکٹ کہتے ہیں یعنی ان دونوں کے درمیان یہ پردہ آ گیا یہ سکرین آ گئی یہ ڈھال آ گئی نکلیوز کے درمیان پازیٹیولی چارڈ پروٹرانز کے درمیان اور آوٹر موسٹ الیکٹران کے درمیان کیا آ گیا یہ انر الیکٹرانز آ گئے یہ جو انر شیلز میں الیکٹران ہوتی ہیں اس کے ایفیکٹ کو پھر کیا کہتے ہیں شیلڈنگ ایفیکٹ جس کی وجہ سے یہ فورس آف رٹیکشن آٹر موس الیکٹران اور نیوکلیس کی کام ہو جاتی ہے اس کو اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب تو خیر والدین بچوں کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں پہلے والدین سے مائے جو ہیں باپ سے ڈرائیا کرتی تھی کہ ٹھہرے آپ کے والے صاحب آ جائیں تو پہ پوچھتی ہوں آپ یہ کیا کیا میں شکایت لگاؤں گی تو جو ہی والے صاحب آتے ہیں جی بچے کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں تو فوراں بچہ اپنی ماں کے پیچھے چھپ جاتا ہے ماں بھی ہاتھ آگے کر لیتی اس کو پیچھے چھپا لیتی یعنی اس کی ڈھال بن جاتی ہے اس کی شیلڈ بن جاتی ہے کہ آج اس کو کچھ نہیں کہنا آئیدہ اس نے کہا تو اس کو خوب مار پڑے گی تو یہی حال ہوتا ہے کہ یہ جو مائیں جو ڈھال بن جاتی ہیں اسی طرح جو انر الیکٹرانز ہیں وہ ڈھال بن جاتے ہیں شیلڈ بن جاتے ہیں پروٹان پوزیٹیولی چارج پروٹان کے درمیان اور آؤٹرموس الیکٹران کے درمیان جس سے بجہ سے فورس آف رٹیکشن آؤٹرموس الیکٹران پہ کم ہو جاتی ہے اور ان کے انر الیکٹران کے اس افیکٹ کو شیلڈنگ افیکٹ کہتے ہیں بک سے دیکھتے ہیں کہ بک میں کیسے آپ کو سمجھایا گیا کہ آپ نے پیچھے پڑا کہ الیکٹران جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ نہیں ہوتے بلکہ وہ ڈسٹیبیوٹیڈ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ شیلڈ میں جو والنس شیلڈ یعنی لاس شیلڈ کے جو الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ نیوکلیس سے بہت دور زیادہ تر ٹائم ہوتے ہیں جو انر الیکٹرانز کے الیکٹران سے ان کا ڈسٹنس زیادہ ہوتا ہے وہ دور ہوتے ہیں بکاوز دیز الیکٹرانز دو ناٹ فیل دا پولنگ افیکٹ آفتہ پوزیٹیو چارج آفتہ نیوکلیس تو وہ جو نیوکلیس اپنی طرف کھینکتا ہے جس کا جو پولنگ افیکٹ ہوتا ہے فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے وہ اس کو کم فیل کرتے ہیں as the number of shells increases جو ہی number of shells increase ہوتے ہیں یعنی period میں نیچے جاتے جائیں یعنی period first period second period third period آگے جلتے جائیں تو ہر period میں ایک شیل کا اضافہ ہو جاتا ہے تو as the number of shell increases between the nucleus and the valence shell shielding effect will be increase تو جتنا inner shell کی تعداد زیادہ ہوگی shielding effect اتنا ہی زیادہ ہوگا and there will be more protection of the electrons from the attraction of the nucleus تو یہ کیا ہوگا protection ہو جائے گی electrons کی positively charged particle یا electrons کے درمیان so the removal of the electron from the outer most shell is easy the outer most shell سے جو electron اگر ہم remove کرنا چاہیں کیونکہ وہ ان کی force of attraction nucleus میں کم ہوتا جاتی ہے تو کم انرجی لگا کے اس کو remove کیا جا سکتا ہے therefore shielding effect has a direct impact on the atomic radii تو کیا ہوتا ہے shielding effect کے جو ہے اس کا direct impact کس کس پہ ہوتا ہے atomic radii پہ ionization potential پہ and electron affinity of the elements the inner electrons shield the outer electrons from the nuclear charge جو inner electron ہوتے ہیں وہ outer electron کو shield کرتے ہیں یا protect کرتے ہیں from the nucleus charge and reduce the hold of the nucleus on these valence electrons and nucleus کا جو hold ہوتا ہے جو pull ہوتی ہے جو force of attraction ہوتی ہے اس کو decrease کر دیتا ہے یا reduce کر دیتا ہے کس پہ جو بہر والے shell پہ lectern یا valence shell یا outer most shell میں جو lectern ہوتے ہیں اس سے this effect is called shielding effect اور screening effect اس کے دو نام ہیں اس کو shielding effect بھی کہتے ہیں اور screening effect بھی کہتے ہیں اب trends کیا ہیں trends مطلب یہ آپ نے پیچھے بھی properties میں پڑھا ہے trends کا مطلب ہے کہ product table میں آپ group میں increase ہوتا ہے یا decrease ہوتا ہے یا پھر period میں increase ہوتا ہے یا decrease ہوتا ہے اس property کو ہم دیکھیں گے shielding effect کو کہ اس property جو ہے وہ کیا ہوتی ہے تو ہم product table میں دیکھتے ہیں پہلے ہے shielding effect in groups اب groups میں ہم دیکھتے ہیں shielding effect کیسے ہوتا ہے یہ groups ہیں first second یہ third fourth fifth six seven اور eight اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو جو ہم group میں یہ دیکھیں یہ فرض کریں ہم یہ والا group لے لیتے ہیں یہ group جو ہے وہ group six اب پہلے oxygen ہے پھر sulfur ہے selenium ہے اس سے اس نیچے آتے جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک میں ہر ایک shell کا اضافہ ہوتا جاتا ہے جون جون نیچے آتے ہیں групп میں اوپر سے نیچے ہیں top two bottom آئیں تو ایک shell کا اضافہ ہوتا جائے گا یعنی یہ second period کا ہے تو اس میں دو shell ہوں گے یہ third period کا ہے اس میں تین ہوں گے یہ fourth period سے ہے اس میں چار shells ہوں گے یہ fifth ہے تو اس میں پانچ shells ہوں گے تو اسی طرح جون جون shell جو ہے وہ increase ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے number of electrons بھی increase ہو رہے ہیں inner electrons جو ہے وہ increase ہو رہے ہیں سائز ایٹم کا بڑھتا جا رہا ہے تو جتنا ایٹم کا سائز بڑھا ہوگا انر الیکٹران زیادہ ہوں گے تو نیوکلیس کا ایفیکٹ جو ہے وہ آوٹر موسٹ الیکٹران پہ کام ہوتا جائے گا اس کا مطلب ہے شیلڈنگ ایفیکٹ بڑھتا جا رہا ہے جب ہم گروپ میں ٹاپ ٹو بارٹم آتی ہیں تو شیلڈنگ ایفیکٹ جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے دیکھیں وین وی مووو شیلڈنگ ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم گروپ میں اوپر سے نیچے آتے ہیں تو ہر ایٹم کے ساتھ ایک شیل کا اضافہ ہوتا جاتا ہے شیل سکرینز یہ شیل کیا کرتا ہے سکرین کرتا ہے یہ شیلڈ کرتا ہے ویلنس الیکٹران کو جو فرم دو ہورڈ افتا نیوکلیس یعنی ہورڈ بھی کہہ سکتے ہیں آپ فورس آف اتریکشن بھی کہہ سکتے ہیں پول بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو نیوکلیس کا پول ہے یا نیوکلیس کا ہورڈ ہے یا نیوکلیس کی فورس آف اتریکشن ہے وہ کیا ہوتی جاتی ہے کام ہوتی جاتی ہے this causes a decrease in the ionization energy اس کی وجہ سے ionization energy decrease ہوتی ہے and electron affinities of the elements ڈاون ڈا گروپ اب اس کی وجہ سے شیلڈنگ ایفیکٹ کیونکہ زیادہ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے آئینائزیشن انرجی اور الیکٹرون افینٹی دونوں کام ہو جاتے ہیں اسی لیے کہ شیلڈنگ ایفیکٹ کی وجہ سے شیلڈنگ ایفیکٹ کیونکہ top to bottom آئے تو شیلڈنگ ایفیکٹ انکریز ہوتا ہے اور یہ شیلڈنگ ایفیکٹ پھر کس کو ایفیکٹ کرتا ہے آئینائزیشن انرجی اور الیکٹرون افینٹی کو آئینائزیشن شیلڈنگ ایفیکٹ ان پیریڈ اب شیلڈنگ ایفیکٹ پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس پیریڈ کو دیکھیں آپ یہ سیکنڈ پیریڈ کو لے لیتے ہیں اس کا اٹامک نمبر ہے 3 اس کا اٹامک نمبر ہے 4 اسی طرح جب جاتے ہیں تو یہ پیریڈ میں شیلز کی تعداد تو اتنی ہی رہتی ہے ہوتا کیا ہے کہ ہر ایک انکریز ہوتا ہے اس میں کیا ایک پروٹان اور الیکٹان کیونکہ اٹامک نمبر انکریز ہو رہا ہے سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک ہی پیریٹ کے ہیں اسی شیلز کی تعداد جو ہے وہ سیم ہوگی لیکن کیا انکریز ہو رہا ہے جب ہم پیریٹ میں لیفٹ ٹو ڈائٹ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پروٹانز اور آم جو ہے وہ الیکٹان جو ہے وہ انکریز ہوتے ہیں تو پروٹان اور الیکٹان کے انکریز ہونے سے کیا افیکٹ پڑتا ہے؟ when we move in a پیریٹ فرم لیفٹ ٹو ڈائٹ. اٹامک نمبر انکریز اٹامک نمبر انکریز ہوتا ہے پوزیٹیو چارج اندر نکلے زائرہ پروٹان انکریز ہو رہے ہیں تو پوزیٹیو چارج بھی انکریز ہو رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کیونکہ الیکٹران بھی ساتھ انکریز ہو رہے ہیں اگر پروٹان انکریز ہو رہے ہیں تو الیکٹران بھی ساتھ انکریز ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے شیلڈنگ افیکٹ پہ پیریڈ میں لیفٹو رائٹ کوئی بھی اثر نہیں ہوتا یعنی وہ نہ انکریز ہوتا ہے نہ ڈیکریز ہوتا ہے consequently the increasing nuclear charge wins over shielding effect which remains constant تو shielding effect جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے shielding effect constant رہتا ہے وہ shield نہیں کہہ سکتے خوش رہیے خوشیاں بانٹیے اللہ حافظ